نمسکر دوستو سواگت ہے آپ ساب کا ایک اور پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال 2003 میں آئی اُلتیس فلموں کی جو پوائی کے حساب سے پہلے تیس تھان پر رہی تھی تو ویڈیو کو سکپ مت کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا اور ویڈیو کو ابھی سے کر دو لائک اور چینل کو بھی کر دو سبسکرائب کیونکہ ایسے ویڈیوز آپ کو اس چینل میں ملتے رہیں گے اور کومنٹ میں جی جرور پتا لگے آپ کو ان میں سے کونسی فلم زیادہ پسند ہے اور آپ نے ان میں سے کتنی فلمیں دیکھئی ہیں تو چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر تیس پر رہے والے پنو کا نام تھا ڈرنا منا ہے اس فلم میں سیف علی خان، بیویک اوبرائی، آفتاب شب دسانی اور شلپا شیٹی مکھے بھوم قومی تھے فلم کا بجٹ چار بند پچاس کروڑ تھا گروس کلیکشن آٹ بند اکتیس کروڑ بھی تھی باکس اوپس پر جی فلم ایورج رہی تھی کمائی کے حساب سے ڈرنا منا ہے سال دوہر تین میں تیس میں نمبر پر رہی تھی نمبر 39 پر رہنے والی فلم کا نام تھا کچھ تو ہے اس فلم میں تشار کپور، ایشا دیول، انیتا حسنندنی اور رشی کپور مکھے بھوم قومی تھے فلم کا بجٹ سات کلوڑ تھا گروس کلیکشن نوپنڈ سات کلوڑ بھی تھی باکس اوپس پر جی فلم کلوپ رہی تھی کمائی کے حساب سے کچھ تو ہے سال دوہر تین میں انتیس میں نمبر پر رہی تھی نمبر 28 پر رہنے والی فلم کا نام تھا بھوم اس فلم میں امتہ بچن، جیکی شروف، گلشن گروبر اور کیٹرینہ کیف مکھے بھوم قومی تھے فلم کا بجٹ آٹھ کلوڑ تھا گروس کلیکشن نوپنڈ پچانوی کلوڑ تھی باکس اوپس پر جی فلم کھلاپ رہی تھی کمائی کے حساب سے بھوم سال دوہر تین میں اٹھائیس میں نمبر پر رہی تھی نمبر 27 پر رہنے والی فلم کا نام تھا کھیل اس فلم میں سنی دیول، سنیل چیٹی، سیلینا جیٹلی اور آجر جیٹے جا مکھے بھوم قومی تھے فلم کا بلیٹ تیرہ کلوڑ تھا گروس کلیکشن داسپنڈ بائیس کلوڑ تھی باکس اوپس اور جیک فلم کھلاپ رہی تھی کمائی کے حساب سے سال دوہر تین میں کھیل ستائیس میں نمبر پر رہی تھی نمبر 26 پر رہنے والی فلم کا نام تھا جال اس فلم میں سنی دیول، تبو، ریما سین اور امری شکوری مکھے بھوم قومی تھے فلم کا بلیٹ بارہ کلوڑ تھا گروس کلیکشن داسپنڈ 47 کلوڑ تھی باکس اوپس اور جیک فلم کھلاپ رہی تھی کمائی کے حساب سے جال سال دوہر تین میں شبیس میں نمبر پر رہی تھی نمبر پچیس پر رہنے والی فلم کا نام تھا عشق وشق اس فلم میں شاہد کپور، امریتر راو، شہناز، ٹریدری اور کپل جھاویری مکھے بھوم قومی تھے پھلو کا بجٹ 5 کروڑ تھا گروس کلیکشن 11.3 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جیک فلم اب اب ایبرج رہی تھی کمائی کے حساب سے اس ٹوہر سال دوہر تین میں پچیس میں نمبر پر رہی تھی نمبر چوبیس پر رہنے والی فلم کا نام تھا جسم اس فلم میں جان ابراہیم، بیپاشا باسو، گلشن گروبر اور رنویل شہرے مکھے بھوم قومی تھے فلم کا بجٹ 3.25 کروڑ تھا گروس کلیکشن 11.4 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جیک فلم سپر اٹھ تھی کمائی کے حساب سے جسم سال دوہر تین میں چوبیس میں نمبر پر تھی نمبر دیس پر رہنے والی فلم کا نام تھا تجھے میری کسان اس فلم میں رتیش دیش مکھ، جین ناڈی سیوزا اور سپریہ پل گاؤں پار مکھے بھوم قومی تھے فلم کا بجٹ 3.50 کروڑ تھا گروس کلیکشن 12.49 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جیک فلم سپر اٹھ تھی کمائی کے حساب سے جسم سال دوہر تین میں چوبیس میں نمبر پر تھی نمبر بائیس پر رہنے والی فلم کا نام تھا کچھ نہ پر ہو اس فلم میں ابشیک بچن، اشواری اروائے، ارواز خان اور ستی شاہ مکھے بھوم قومی تھے فلم کا بجٹ 8 کروڑ تھا گروس کلیکشن 12.50 کروڑ تھی باکس اوپس پر جہے فلم فلاپ رہی تھی کمائی کے حساب سے کچھ نہ کہو سال دوہر تین میں بائیس میں نمبر پر تھی نمبر اکیس پر رہنے والی فلم کا نام تھا تلاش اس فلم میں آکشے کمار، درینہ کھپور، سریش اوپرائی اور دلیپ تاہل مکھے بھوم قومی تھے فلم کا بجٹ 9.75 کروڑ تھا گروس کلیکشن 12.54 کروڑ تھی باکس اوپس پر جہے فلم فلاپ رہی تھی کمائی کے حساب سے تلاش سال دوہر تین میں اکیس میں نمبر پر رہی تھی نمبر بیس پر رہنے والی فلم کا نام تھا دل کا رشتہ اس فلم میں آرجن رام پال، اشابریا رائے اسٹا کوپی کر اور پریانشو چٹل جی مکھے بھوم قومی تھے فلم کا بجٹ 8.25 کروڑ تھا گروس کلیکشن 13.52 کروڑ تھی باکس اوپس پر جہے فلم فلاپ رہی تھی کمائی کے حساب سے دل کا رشتہ سال دوہر تین میں پیس ہوئے نمبر پر تھی نمبر 19 پر رہنے والی فلم کا نام تھا ارمان، اس فلم میں امتہ بچن آنیل کپور، ٹریٹی جنٹا اور گریسی سین مکھے بھوم قومی تھے فلم کا بجٹ 9.50 کروڑ تھا گروس کلیکشن 13.59 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جہے فلم فلاپ رہی تھی کمائی کے حساب سے ارمان سال دوہر تین میں انیس میں نمبر پر رہی تھی نمبر 18 پر رہنے والی فلم کا نام تھا جانچین، اس فلم میں فردین کھان سیلنا جیٹلی، فروز کھان اور ہر سے شایہ مکھے بھوم قومی تھے فلم کا بجٹ 10 کروڑ تھا گروس کلیکشن 14.67 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جہے فلم فلاپ رہی تھی کمائی کے حساب سے جانچین سال دوہر تین میں 18 میں نمبر پر رہی تھی نمبر 17 پر رہنے والی فلم کا نام تھا گنگا جل، اس فلم میں آجی دیوگن، گریسی سنگھ، مکیش تیواری دیاش انکر پانڈے مکھے بھوم قامے تھے فلم کا بجٹ 7.25 کروڑ کا تھا گروس کلیکشن 14.93 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جہے فلم اباب ایبرج رہی تھی کمائی کے حساب سے گنگا جل سال دوہر تین میں ستار میں نمبر پر رہی تھی نمبر 16 پر رہنے والی فلم کا نام تھا جمین، اس فلم میں آجی دیوگن، ابیشیک بچن، بیپاشا باسو اور مکیش تیواری مکھے بھوم قامے تھے فلم کا بجٹ 11 کروڑ تھا گروس کلیکشن 16.12 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جہے فلم ایبرج رہی تھی کمائی کے حساب سے سال دوہر تین میں جمین، سول میں نمبر پر رہی تھی نمبر 15 پر رہنے والی فلم کا نام تھا خوشی، اس فلم میں فردین خان، کرینا کپور، امریش پوری اور نبی نسچول مکھے بھوم قامے تھے فلم کا بجٹ 9 کروڑ کا تھا گروس کلیکشن 16.13 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جہے فلم ایبرج رہی تھی خوشی سال دوہر تین میں کمائی کے حساب سے پندر میں نمبر پر رہی تھی نمبر 14 پر رہنے والی فلم کا نام تھا ایک اور ایک گیارہ اس فلم میں سنجے دت، گوبندہ، امرتہ راہ اور نندنی سنگھ مکھے بھوم قامے تھے فلم کا بجٹ 9.50 کروڑ کا تھا گروس کلیکشن 18.50 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جہے فلم ایبرج رہی تھی کمائی کے حساب سے ایک اور ایک گیارہ سال دوہر تین میں چود میں نمبر پر رہی تھی نمبر 13 پر رہنے والی فلم کا نام تھا ہنگامہ فلم کا بجٹ 6.50 کروڑ تھا گروس کلیکشن 18.50 کروڑ تھی باکس اوپس پر جہے فلم ہٹ رہی تھی کمائی کے حساب سے ہنگامہ سال دوہر تین میں تیرمی نمبر پر رہی تھی نمبر 12 پر رہنے والی فلم کا نام تھا بھوت اس فلم میں آجے دیوگن اور ملامن توڑ کر امر تلوار اور برکھا مدن مکھے بھوم قامے تھے فلم کا بجٹ 6.50 کروڑ تھا گروس کلیکشن 21.67 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جہے فلم ہٹ رہی تھی کمائی کے حساب سے بھوت سال دوہر تین میں بار میں نمبر پر رہی تھی نمبر 11 پر رہنے والی فلم کا نام تھا تیرے نام اس فلم میں سلمان خان بھول کا چابلہ سچن کھیڑکر اور روی کشن مکھے بھول کا میں تھے فلم کا بجٹ 10 کروڑ کا تھا گروس کلیکشن 22.50 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جہے فلم سیمی ہٹ رہی تھی کمائی کے حساب سے سال دوہر تین میں تیرے نام 11 میں نمبر پر رہی تھی نمبر 10 پر رہنے والی فلم کا نام تھا قیامت اس فلم میں اجے دیوگن سنگل چیٹی سنجے کپور اور ارواز خان مکھے بھونکوں میں تھے فلم کا بجٹ 16 کروڑ کا تھا گروس کلیکشن 25 پر شیگ روڑ کی باکس اوپس پر جہے فلم کمائی کے حساب سے سال دوہر تین میں 10 میں نمبر پر رہی تھی نمبر 9 پر رہنے والی فلم کا نام تھا انداز اس فلم میں اکشے کمار لارا دتا پرینکا چوبڑا اور امن برما مکھے بھونکوں میں تھے فلم کا بجٹ نمبر 25 کروڑ کا تھا گروس کلیکشن 25 پر 63 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جہے فلم ہٹ رہنے والی فلم کمائی کے حساب سے انداز دوہر تین میں 9 میں نمبر پر رہی تھی نمبر 8 پر رہنے والی فلم کا نام تھا ایلو سی کارگل اس فلم میں سنجے دات ابشیک بچن اجے دیوگن اور اکنینی نگارجن مکھے بھونکا میں تھے فلم کا بیٹ 33 کروڑ کا تھا گروس کلیکشن 89 پر شہتر کروڑ تھی باکس اوپس پر جہے فلم کھلاپ رہی تھی کمائی کے حساب سے ایلو سی کارگل سال دوہر تین میں 8 میں نمبر پر رہی تھی نمبر 7 پر رہنے والی فلم کا نام تھا منہ بھائی ایم بی بی ایس اس فلم میں سنجے دات آرشید بارسی گریسی سنگ اور بومین ایرانی مکھے بھونکا میں تھے فلم کا بجٹ 10 کروڑ کا تھا گروس کلیکشن چولتی سپنٹ 6 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جہے فلم سپر اٹ رہی تھی کمائی کے حساب سے منہ بھائی ایم بی بی ایس سال 2003 میں ساتھ میں نمبر پر رہی تھی نمبر 6 پر رہنے والی پینو کا نام تھا میں پریم کی دیوانی ہوں اس فلم میں ریتک روشن ابشیک بچن کرینا کھپور اور ریمہ راکو مکھے بھونکا میں تھے پینو کا بجٹ 24 کروڑ کا تھا گروس کلیکشن 36.37 کروڑ کی تھی باکس اوپ پر جہے فلم فلوپ رہی تھی کمائی کے حساب سے میں پریم کی دیوانی ہوں سال 2003 میں شٹھے نمبر پر رہی تھی نمبر 5 پر رہنے والی فلم کا نام تھا دا ہیرو اس فلم میں سنی دیول پریٹی جنٹا پریمکا چوبڑا اور امریش کوری مکھے بھونکا تھے فلم کا بجٹ 35 کروڑ کا تھا گروس کلیکشن 44 پر شیک کروڑ کی تھی باکس اوپ پر جہے فلم بلو ایورج رہی تھی کمائی کے حساب سے دا ہیرو سال 2003 میں پانچ میں نمبر پر رہی تھی نمبر 4 پر رہنے والی فلم کا نام تھا چلتے چلتے اس فلم میں شاروک خان رانی مکر جی ستی شاہ اور جانی لیور مکھے بھونکا میں تھے فلم کا بجٹ 11 کروڑ کا تھا گروس کلیکشن 44 پر 9 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جہے فلم ہٹ رہی تھی کمائی کے حساب سے چلتے چلتے سال 2003 میں چوتھے نمبر پر رہی تھی نمبر 3 پر رہنے والی فلم کا نام تھا باکبان اس فلم میں امتہ بچن ایمہ مالنی سلمان خان اور مہمہ چودری مکھے بھونکا میں تھے فلم کا بجٹ 10 کروڑ کا تھا گروس کلیکشن 41 پر 12 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جہے فلم ہٹ رہی تھی کمائی کے حساب سے باکبان سال 2003 میں تیسرے نمبر پر رہی تھی نمبر 2 پر رہنے والی فلم کا نام تک کوئی مل گیا اس فلم میں ریتک روشن پریٹی جنٹا ریکہ اور رکیش روشن مکھے بھونکا میں تھے فلم کا بجٹ 30 کروڑ کا تھا گروس کلیکشن 75 پر 12 کروڑ کی تھی باکس اوپس پر جہے فلم سپر اٹرینگ تھی کمائی کے حساب سے کوئی مل گیا سال 2003 میں دوسرے نمبر پر تھی نمبر 1 پر رہنے والی فلم کا نام تک کل ہونا ہو اس سن میں شاروک خان پریٹی جنٹا سیہ فالی کان اور جہے بچن پر جہے فلم ہٹ رہی تھی کمائی کے حساب سے کل ہونا ہو سال 2003 میں پہلے نمبر پر رہی تھی تو دوستو جی تھی جان کر اس سال 2003 میں آئی 39 فلموں کی جو کمائی کے حساب سے پہلے 30 سن پر رہی تھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو جی ویڈیو پسند آیا ہے اگر آپ کو جی ویڈیو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو پر لائک جرور در دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا کیونکہ ایسی ویڈیوز آپ کو اس چینل میں ملتے رہیں گے تو چلی دوستو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے چاہیں